الحمدللہ سر جی ہم ٹھیک ہیں سر جی آپ کی طبیعہ کیسی ہے بس گزارا بیٹا ہے ہے تو اسی طرح ہی چلیں دیکھتے ہیں صورت جا یہ ریزلٹ ہے بیٹا ریزلٹ کیا ہے بیٹا ریزلٹ یہ ہے میں اس سائلٹ بھی کھولوں ایک منٹ بیٹا مجھے دیجئے ریزلٹ ہے بیٹا ثیورم ہے لیٹ زیگمہ بی erten بیٹا چھو نہیں ہوری بیٹا؟ ڈون سیر اچھے بیٹا میں ہوری ہے بیٹا؟ جی سر جی دا انترسیکشن آف آل سیگم آلجبرا آن سیٹ ایکسیز آلسو آ سیگم آلجبرا ٹھیک ہے؟ مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا اس کے پروف میں کہ ہمارے پاس سپوز دیٹ دیر آر یہ بیٹا جو ہے سیگم آلجبرا آلجبرا یہ ایک سیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سیٹ کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہیں سیگم آلجبرا آن آ سیٹ ایکس آہ 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 یہ جو ہے اس کو ہم اے کہتے ہیں is also a signal اچھیک ہے بیٹا آسان ہے بیٹا اس کا proof اچھا since یہ آپ کا an r sigma algebras ہمیں بیٹا proof کیا کرنا ہے ذہن میں ہے کچھ اوہ بچو ہمیں proof کیا کرنا ہے سر sigma sigma algebra کے لئے تین کنڈیشن ہوتی ہے وہ کیوں کرنا ہے آکان کون سی بھلا صرف آئی ایک سا اکزیسٹ کرتا ہے اور اے اور ایک اگر ایک کمپ لیمینٹ جی سر اور انفینیڈ یونین بھی کنٹین کرتی ہے اسی کلیکشن میں سے ٹھیک ہو گیا بیٹا ٹھیک ہو گیا بیٹا جی سر تو اگر an sigma algebra ہے تو پھر کیا ہوگا imply یہاں پہ کرے گا کہ 5 اور x یہ بھی بیلانگ کریں گے an کو for all for all m کی جی سر جو جی سر وجہ کیا سر یہ تو given condition وجہ کیا کیوں ہی بلانگ کریں گے نا sigma algebra ہے sigma algebra a1 a2 a3 جو ہم سے بھی ہیں یہ سارے کے سارے sigma algebra ہیں اور سارے کے سارے sigma algebra ہیں تو حر میں یہ چیز بلانگ کرنی چاہیے بائی ڈیفنیشن آف sigma algebra جی بچوں کسی اور نے کوئی بات پوچھنی یہاں پر پوچھ سکتا ہے اوہ بیٹیوں نہیں پوچھنا سجی کلیر ہے بیٹوں نہیں پوچھنا ہے جی سر کلیر ہے بیٹیاں بیٹیاں چکتا ہیں پتہ نہیں ہے کبھی بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی نہ پوچھتی ہیں نہ بتاتی ہیں سر کلیر ہے اے بچوں نہیں بتانا کچھ بھی پوچھنا ہے کچھ بھی نہیں بتانا اے سہی کلاس میں یہ بیٹوں ہے سر جی آرکے سمجھ سر جی بیٹا پوچھتے تو ہو رہی نہ بتاتے ہو میں خب جاتا ہوں چلے اب یہاں سے امپلائی کرتے ہیں کہ کیا یہ پھائی ایکس بلان کرے کہ اگر یہ سب میں ہے تو پھر کیا یہ بلان کرے گا ان کی انٹرسیکشن میں یہ بچوں جی سر یہ انٹرسیکشن کی ڈیجنیشن کو یوز کرے سب میں ہے سب میں ہے ان کی انٹرسیکشن میں بھی ہوگا جی سر بالکل یہاں سے امپلائی کرتے ہیں کہ فائی ایکس یہ بلان کرے گا اے میں سے بھی اور ٹھیک ہے نا یہ سی کے برابر ہے نا اے اے ایکس ٹھیک ہے جی سر اچھا اب بیٹا یہ پہلی بات سیٹسفائی اب یہی پہلی کے بات کر سکتے ہیں یہ پہلی کی بات ہو گئی اب دوسری کیا ہے لیٹ اے بلانس ٹو اے این امپلائیز ایٹ یہ اے سی بی کیا کرے گا بلانس کرے گا ہاں ہے ہے بچوں آگیں اے بچوں کیوںکہ بلانس بلاس بناس اے بلانس دوباروانی کے ٹھیک ہے پچھو ٹھیک ہے نا یہاں سے میں کیا امپلائی کر سکتا ہوں کہ جو ہے اگر تمام میں ہے تو پھر اے سی کا کیا ہے یہ بلانگ کرے گا انٹرسیکشن آف آل این کو پر آل این ٹھیک ہے نا جب سب میں ہے تو ان کی انٹرسیکشن میں بھی ہوگا اور اگر یہ بات ہے تو یہاں سے امپلائی کر سکتا ہوں سمپلی امپلائیز کہ اے سی مست بلانگ سٹو یہ بیٹا کیا آگیا یہ کہ یہ دوسری بات بھی سیڈسفائی ہو گئی بیٹا کلیر ہے جیسا تیسری بات اس میں کچھ پوچھنا ہے بیٹا تو پوچھ سکتے ہیں بیٹیاں بیٹے سب نے کسی نے پوچھنا ہے تو بیٹا پوچھ سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اے آئیز بلانگ سٹو اے این کے یہ اے این جو ہے پارٹیکولر ہے بیٹا ہے فار سم یہ کیا ہوگا یہ اس میں سے ہے فارال ان کی بات کرتے ہیں فارال ان امپلائز دیٹ یونین آف آئیز ایکل تو ون کو انفینیٹی اے آئی بھی بیٹا کھا کرے گا یہ بلانگ کرے گا نا اے ان کو بیٹا ٹھیک ہے وجہ اس کی کیا یہ گیون ہے اگر گیون ہے تو یہاں سے امپلائی گا سب سے ہے کی یونین جو ہے آئیز ایکل تو وان ٹو اے انفینیٹی اے آئی جو ہے یہ کس کو بلانگ کرے گا یہ بلانگ کرے گا انٹرسیکشن آف اے این یہ بیٹا سائنڈ ڈیفرینٹ ہے یہ سائنڈ ڈیفرینٹ لیجئے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم امپلائی کر سکتے ہیں کہ سوری یہ ہم امپلائی کر سکتے ہیں یہاں سے کہ کیا ہوگا یہ آئیز ایکل ٹو وان ٹو انفینیٹی اے آئی مست بلانگز تو مست بلانگز تو ٹھیک ٹھیک ہے تو تمام کی طرح ہم پراپلٹی سیڈیفائی ہوگئی ہیں ایڈ مینز دیٹ کہ یہ جو ان کی یونین ہوگی انٹرسیکشن ہوگی وہ بیٹا ہمارے پاس کیا ہوگی وہ بھی ایک سگمال جبرا بنے یہاں تک کوئیسٹن آفتا ہے تو بات کر سکتے ہیں جی بیٹا کوئی سوال ہے بیٹا تو کر سکتے ہیں جی سر آگے بڑھیں پھر جی سر آگے بڑھ اب بیٹا جو ہے یہ پروبلم ہو گیا اس میں کوئی اشیو نہیں ہے یہ میں نے کروا دیا تھا یہاں پر ایک اور ہے یہ بیٹا ایک ریزولٹ ہے دیکھنے دیکھنیشن نہیں ہے وہ میں بیٹا کرواتا ہوں ریزولٹ دورم ہے بیٹا دورم ہے بیٹا دورم ہے بیٹا بیٹا دورم ہے بیٹا دورم ہے بیٹا of all sigma algebras containing containing k defined on x is the is also a sigma algebra and it is the smallest smallest sigma algebra containing containing cake بٹا دیکھو ہمارے پاس کوئی سیٹ ایکس ہے یہ ایکس ہے اس میں کوئی سب سیٹ ہے ہمارے پاس کے ٹھیک ہے cake کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے یہ ہے نہیں سب سیٹ ہے یہ سگما الجبرا یا الجبرا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ یہ کیا ہوگا بس سمپل سا ہے کہ یہ ہمارے پاس کوئی بھی سب سیٹ ہے ایکس کا اب اس ایکس کے اوپر بہت سارے sigma algebra define کیا جا سکتے ہیں مطلب اس کی collection ہم بہت سارے لے سکتے ہیں جیسے a1 collection ہے a2 ہے a3 ہے اب تو سو آنے یہ سارے کے سارے کیا ہیں collections ایسی ہیں جو بٹا کیا ہیں sigma algebra defined on ایکس ہیں تو یہ اصل میں ایکس کی ہی collections ہیں نا بچو یہ جو سگما الجبراز ہوں گے جو ایکس کی اوپر ہوں گے وہ definitely ایکس کا ہی کوئی سب سیٹس ہوں گے اس کی collection میں سے ہوں گے اچھا اب ان میں سے ہم نے کچھ اور لیدہ کر لینے ہیں کون سے لیدہ کرنے ہیں وہ لیدہ کر لینے ہیں two k one k پھر a2 k ٹھیک ہے کون سے یہ all sigma الجبراز ہے جو contain کرتے ہیں کہ اس کو set k کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ proof میں پھر ان کی intersection ہم نے لینی ہے intersection of all is a sigma algebra containing k تو اور یہ جو intersection ہوگی ہے ہمیں اپروف کرنا ہے کہ یہ بھی sigma algebra ہے کیا پھروف کر سکتے ہیں ہم ایکس 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 is the collection of of intersection of section of r sigma algebra's containing containing k a that is a is equal to intersection of all a keys ھیک 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 شاوش شاوش بیٹا جلدی بیٹا کریں دیکھو بیٹا ساہی گن بھی سیمپل ہے پہلے ہی پوچھ لیتا کہ پہلے کیسے میں پہلے ہی بتا رہتا لیٹ اے کے آر آل سیگمہ آلجبراز سنٹیننگ بلکہ یہ تو نہیں ہوگا یہ اوویس ہے کہ پہلے ہی ایکس بلانس ٹو اے کے اور آل کے ٹھیک ہے اگر یہ ہے تو یہاں سے امپلائی کریں گے ہم امپلائیز دیکھ فائی ایکس جو ہے یہ بلان کرے گا انٹرسیکشن اے کے کو سب میں ہے تو انٹرسیکشن میں بھی ہونا چاہیے بہر ڈیفینیشن اف انٹرسیکشن امپلائیز دیکھ فائی ایکس بلانس ٹو اے کے سیمیلر لی ٹو میں اگر کوئی اے بلانس ٹو ہے ایک اے کے امپلائیز دیکھ اے سی مست بلانس ٹو سگمال جبراز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سجی امپلائیز دیکھ یہ جو ہے ہمارا کیا ہوگا یہ اے سی بلانگ کرے گا اس کے انٹرسیکشن کو بھی انٹرسیکشن کو ہے تو امپلائیز دیکھ امپلائیز دیکھ اے سی بلانگس ٹو اسے ایک کو بھی کرے گا اور تیسرا جو ہے تیسرا کر سکتے ہو دونی لینس کی اوپر بھی ہم نے پہلے کیا ہے اس دن پچھلے تیورم میں یہ ہی تھا کہ ہمیں اس کو سمالس پروف کر رہا ہے سمالس کی بات آگے میں کرتا ہوں تیسری پروپرٹی کار سکتے ہو بچو اور بچو اور بچو اور بچو تیسری پروپرٹی کار سکتے ہو نانی میں اس کو سمالس پروف کرتا ہوں تیسری پروف کرتا ہوں کار سمالس پروف کرتا ہوں تیسری پروپرٹی کار سمالس پروپ کرتا ہوں containing k and a- b any sigma algebra containing k یہ سیمپل نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا جو ہے یہ جو ہے وہ کنٹین کرے گا کس کے اندر یہ ڈیش کے اندر بیٹا یہ سیمپل بات نہیں ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس بہت سارے سیگمال جبراز ہیں اے ون اے ٹو اب تو سو آن یہ کنٹین کرتے ہیں کس کو کے کو ٹھیک ہے تو انٹرسیکشن جو ان کی ہوگی وہ سمال ایسٹ ہوگی نا ان سب کی جو سارے جو ہوں گے یہ بھی سیگمال جبراز اے ون کو کنٹین کرتا ہے یہ اے ٹو بھی ایک کے کو کنٹین کرتا ہے اے تھری بھی ایک کے کو کنٹین کرتا ہے تو جو انٹرسیکشن ہوگی ان میں سے وہ سمال ایسٹ ہوتی ہے جو ان سے بھی آپ میں پاس کلیکشن ہوتی ہے جو انٹرسیکشن ہوتی ہے وہ سمال ایسٹ کلیکشن ہوتی ہے ایسا ہی نہیں ہے جو تمام میں کامن ہو ٹھیک ہے نا تو ان تمام میں کامن کے تو لازمی طور پر ہونا ہی ہونا ہے کے کامن تمام میں ہونا ہی ہونا ہے کوئی ایسا بھی سیٹ ہوگا جس میں صرف کے ہی ایلیمنٹ ہو وہ ٹھیک ہے نا یہ K نہیں ہے تو اس کا کمپلیمنٹ بھی ہو K بھی ہو اس کا کمپلیمنٹ بھی ہو اور 5 اور جو ہے میرا کہنے کا مقصر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو smallest جس میں ہوگا یہ نہیں کوئی ایسا بھی ہوگا تو سٹار کے نام سے جس میں کیا ہوگا کہ ایک تو ہوگا 5 پھر X ہوگا اور پھر بیٹا کیا ہوگا یہ K ہوگا اور پھر K کا کمپلیمنٹ بھی ہوگا اور یہ لازمی طور پر یہ جو سٹار ہے یہ کس کے اندر کنٹین کرے گا یہ اس کے انٹرسیکشن میں ان کی کرے گا نا وہ میری بات سمجھ رہے ہیں یہ جو باقی سارے کے سارے ہیں اس میں کچھ اور ایلیمنٹ بھی ہوں گے K کے علاوہ بیٹا ایلیمنٹ بھی ہوں گے تو یہ جو کمپلیمنٹ یہ اس کا انٹرسیکشن والا ہے یہ سب سے سمال ایسٹ ہوگا کیونکہ اس میں تو سمال ایسٹ بھی آنا ہی آنا ہے اور ٹھیک ہے نا جو باقی ہوں گے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باقی سارے کے سارے ہیں A1 لازمی طور پر کنٹین کرے گا کس کو یہ کنٹین کرے گا ایک اے کو یہاں سے میں اگر یہ بتاؤں یہ ساری یہ اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں سمپل سمپل بیٹا جو ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں A is contained in A1 here A is contained in A2 ایسے ہی ہوگا نا یہ میں کس observation سے کر رہا ہوں یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں میری help کرنی آپ لوگوں نے یہ میری کونسی observation سے میں بیٹا لیکھ رہا ہوں یہ سارے کے سارے سکتا ہوں بیٹا دیکھو آپ کا جو ہے یہ A جو ہے یہ ہماری intersection ہے ٹھیک ہے نا تو intersection ہے جس کی intersection ہوتے ہیں جن sets کی intersection ہوتی ہے اس کے اندر وہ contain کرتا یا نہیں کرتا ہے ہر set میں یہ جو ہے اگر A1 A2 A3 ان تمام کے intersection کونسی A ہے تو لازمی طور پر A پہلے میں بھی contain کرے گا دوسرے میں بھی contain کرے گا تیسرے میں بھی contain کرے گا اور سب کے اندر contain کرے گا اور کس ہو سکتا ہے کہ بہت سوال ہے اس کے برابر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا اوہ بیٹا میری بات سمجھ رہے ہیں میں نے مشکل بات کوئی نہیں پوچھی ہے میں نے میریٹریک لیول کی بات پوچھی ہے کہ جون صاحبی کوئی set ہے وہ اگر وہ intersection جو ہے وہ لازمی طور پر جن سے وہ مل کے بنایا ان کو بنام کرے گی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے A اور B کی intersection جو ہے کیا میں اس کو لکھ سکتا ہوں A intersection B اور کیا میں لکھ سکتا ہوں A intersection B جو ہے وہ contain کرے گا B کے اندر یہ بات true ہے یا نہیں ہے جی سیر ہاں یہ تو elementary بات یہاں پر بھی ایسا ہی ہے نا بیٹا یہ جو ہے وہ جن سے جن کی intersection ہے ان سب میں contain کرے گا اور یہ پھر لازمی طور پر سب میں contain کرتا ہے یہ smallest نہیں ہوگا ہاں جی نہیں سیر ہاں ہاں تو یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ smallest بھی ہمارے پاس ہے کلیر ہے یا نہیں ہے اگر کلیر ہے تو ٹھیک اگر نہیں ہے تو میں کوئی اور ویک تیار کروں بیٹیوں نے بیٹوں نے اور کون کون بیٹھا ہے کلاس میں وہ اور ایس ہوتا ہے کلاس میں آتا ہے میں بچوں آپ سے پوچھ میری کلاس میں ابھی تک میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے اگر اس بوس نے پیور رکھی ہوئے بیٹا تو اس کو کوئی کلاس سے ریٹینڈ کرے ٹھیک ہے آج بلال کدھے رہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے میں یہ مٹا دوں سارا کچھ اس کو جونسا بھی ہوگا ہمارے پاس اگر سگمال جبرا ہے اور سگمال جبرا ڈیفائنڈ کس کی اوپر ہے کسی سیٹ ایکس کی اوپر ہے یہ جو پیئر ہے نا اے جو سگمال جبرا ہے اے اور ایکس اس کو میری بل سیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے آپ ٹپالوجی سپیس کہتے ہیں ٹپالوجیکل سپیس اس میں آپ کے پاس جو ہے ایک ریلیشن ہوتا ہے ایک سٹرکچر ہے اور ساتھ سیٹ ہے جس سیٹ کے اوپر وہ سٹرکچر ڈیفائنڈ کیا جاتا ہے پھر اس کو ملا کے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ٹپالوجیکل سپیس ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک سٹرکچر ہے سگمال جبرا ہے اور وہ کس کی اوپر ڈیفائنڈ ہے بیٹا ایکس کی اوپر تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گی میری بل سپیس بن جائے گی کلیر ہے اس کو ڈیفائنڈ یہ ڈیفینیشن ہے بیٹا کوکیس چین آپ کا یہاں تک چلیں یہ آپ کے پاس ہے بیٹا اس کا پروو میں نے کروایا ہوا ہے اس میں موجود ہیں نوٹس میں جو میں نے بھیجے ہیں ہم میر کو ڈیفائنڈ کرتے ہیں کہ میر کیا ہوگا what is a میر دیکھیں میر سے پہلے مجھے مونوٹون کلاس کے بارے میں بات کرنی ہے کہ مونوٹون کلاس کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر میں بیٹا جو ہے میر پیٹا میر پاس ٹائم تھوڑا ہے تو اس کو تھوڑا سا پڑھئیے گا میر کو او بچو اور انشاءاللہ میری کلاس اب پہلے دن کس دن ہوتی ہے منگل ہوتی ہے چار کلاسز ہے نا بیٹا چار کلاسز ہے نا ہماری منگل ہوتی ہے دس سے گھر بیٹا پوچھ سکتے ہیں بیٹا پوچھ سکتے ہیں کوئی بیٹا آج کے لیکچر میں کوئی قویسچن آپ کے ذہن میں ہے تو بات کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا میری طبیعت ٹھیک ہوتے تو میں پورے گھنٹے کا لیکچر لوں لیکن طبیعت جو ہے نا وہ میں نے دھکے سے یہ لیکچر ہے جو اس ویک کے پورے کیے ہیں میری طبیعت صاحب نہیں دے رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں بات ہوگی ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ بیٹا ہاتھ اردو کا ٹیسٹ